ڈیزولیشن یعنی کہ پارٹی کو بین کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے اس میں اول یہ ہے کہ پارٹی جو فنڈ ہے وہ اس ملک کی سوورینٹی کے خلاف استعمال ہوئے ہیں نمبر ٹو یا وہ اس کی انٹیگریٹی کے خلاف استعمال ہوئے ہیں اس ملک نمبر تھری یا وہ ٹیررزم کے ذمہ میں آتے ہیں ہیومرائٹس پیکے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چوہدری ناظرین ہیومرائٹس میں آج ہم بات کریں گے وہ امپورٹنٹ ڈیویلومنٹ کے بارے میں جس نے پوری ملکی سیاست میں ایک بوچال کھڑا کر دیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ یا فارن فنڈنگ کیس کا جس کے بعد پوری ملکی سیاست جو ہے وہ اس وقت امران خان اور تحریک انصاف کے مستقبل کے بارے میں باتیں کر رہی ہے دو ویو پائے جاتے ہیں جو کہ انٹی امران ویو ہے وہ تمام جو اپوزیشن کی جواعتیں ہیں پہلے تھی پی ڈی ایم جو اب حکومتی اتحاد ہے وہ بزید ہیں اس ججمنٹ کو اپنے حق میں ثابت کرنے میں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ججمنٹ کے آنے کے بعد اب امران خان ہی صرف ڈسکوالیفائی نہیں ہوگا بلکہ جو پارٹی ہے وہ بین ہو جائے گی اور اس طرح پارٹی کی کوئی گنجائشی نہیں رہے گی اور اس کو سیاست نہیں کرنے دی جائے گی اور اور so on and so on the unending list of allegations جس کے اوپر جو حکومت ہے انہوں نے اپنا statement بھی دیا کہ ہم جو ہے وہ within 15 ڈیز ڈیکلیریشن دے کر سپریم کورٹ میں ریفر کر دیں گے اور پھر اس کے بات سپریم کورٹ اس پر فیصلہ سنائے گی جو دوسرا view ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک accounts کا جمع تفریق کا معاملہ ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے لہٰذا اس کی بنیاد کی اوپر جو ہے وہ خان صاحب ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے نہ ہی ان کی پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے گویا یہ دونوں جو view ہیں یہ سیاسی نویت کے ہیں اور سیاسی نویت کے view ہمارے سامنے ہیں اس میں قانون کیا کہتا ہے اس میں آئین کیا کہتا ہے کہ کیا کون سی بنیاد چاہیے یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ بنیادی طور پر حلف نامہ ہے جو کہ election commission نے جس کا اظہار کیا اور جب اگر حلف نامہ غلط ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے وہ صادق اور امین کے ذمرے میں آگئے اور اسی طرح جو دوسری بات ہے وہ یہ کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ ان کی پارٹی کو بین کر دیا جائے گا قانون یہ کہتا ہے جو section 210 ہے 210 جو ہے وہ section وہ بات کرتا ہے certificate کا کہ جو پارٹی کے جو source of funds ہیں وہ chartered accountant جمع کروائے گا یعنی کہ جو affidavit والا معاملہ ہے کسی candidature کا وہ معاملہ ہے کہ different معاملہ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو submission کرنی ہے جس نے so funds کی وہ کرنی ہے chartered accountant میں section 210 جو ہے وہ کہتا ہے chartered accountant جمع کروائے گا اور اس کے بعد وہ جب جمع کروائے گا تو اس کی جو certification ہے کہ ہاں یہ طریقہ انصافی کے بحاف کے اوپر جمع ہو رہی ہے اب وہ کرے گا party head تو گویا chartered accountant کا لفظ اس میں آیا ہے کہ chartered accountant نے جو statement prepare کی اس کو اس نے certify کر دیا اس بنیاد کے اوپر کہ یہ جو جمع ہو رہی ہے یہ اس کی party کی ہے تو لہٰذا certification اور affidavit جو ہے اس میں واضح فرق ہے affidavit جو ہوتا ہے اس میں ایک candidate جو وہ affidavit دیتا ہے وہ اپنے جو اس کی اپنی information ہوتی ہے اس کے account کتنے ہے اس کے اپنے جو ذرائع ہیں آمدن کے وہ کیا کیا ہیں وہ ان ذرائع کو explain کرتا ہے جب ایک فارم فل کرتا ہے ایک candidature جبکہ یہاں پہ جو funds deposit کروانے کا معاملہ ہے اس کے account submit کرنے کا معاملہ ہے وہ responsibility تو party کے کسی نمائندے پہ ہے ہی نہیں ہے نہ وہ party head کے اوپر ہے وہ responsibility chartered accountant کے اوپر ہے اور لیکن اس کو اس انداز میں دیکھنا کہ یہ affidavit ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو section 210 ہے وہ اس کی اس کو صحیح interpret ہی نہیں کیا گیا اور آئندہ چل کر جو ہے وہ اسی کو interpret کیا جائے گا جس کی language واضح ہے وہ کہتا ہے the statement under sub section 1 of section 210 shall be accompanied by the report of a chartered accountant تو لہٰذا اگر یہ certificate ہے تو پھر اس کی بنیاد کی اوپر نہ تو ان کو disqualify کیا جا سکتا ہے نہ ان کی party کو بن کیا جا سکتا ہے پھر آگے چل کے section 211 میں یہ situation clear ہوتی ہے section 211 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو بتانا پڑے section 2 sources اور section 212 ہے desolation سے desolation یعنی کہ party کو ban کرنے کے لیے تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے یمن میں سے تینوں میں سے کوئی چیز ہو اس میں اول یہ ہے کہ party جو فنڈ ہے وہ اس ملک کی sovereignty کے خلاف استعمال ہوئے ہیں number two یا وہ اس کی integrity کے خلاف استعمال ہوئے ہیں اس ملک کی integrity کے خلاف استعمال ہوئے ہیں number یہ تینوں یعنی تینوں میں سے کوئی prerequisite پوری نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ party کو ban نہیں کیا جا سکتا صرف foreign funding میں صرف یہ آنا کہ foreign funding ہوئی ہے اور وہ funding ہوئی ہے جو submit جس کی detail یا account submit نہیں کیے گے election commission of Pakistan میں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو foreign funding ہے وہ sovereignty کے خلاف استعمال ہوئی ہے integrity کے خلاف استعمال ہوئی ہے یا terrorism کے خلاف استعمال ہوئی ہے لہذا وہ لوگ جو اس کے اوپر party کو ban کرنے کی باتیں کر رہے ہیں disqualification کی باتیں کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ section two one two کو دیکھے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کریں لہذا اگر federal government یہ declaration دے بھی دیتی ہے اور معاملہ سپریم court کو بیج دیا جاتا ہے تو پھر سپریم court اس کو اس angle سے دیکھے گی کہ یہ جو ممنوع of funds ہیں یہ کس لیے استعمال ہوئے ہیں استعمال اگر court اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ استعمال یہ against the sovereignty ہے تو پھر اسی صورت میں ضرور بین ہو سکتے ہیں otherwise there is no case of banning a political party ہر ایک سیاست ہر ایک کا حق ہے اس کو ازادی ہونی چاہیے سیاست کا جواب جو ہے وہ سیاسی مدان میں دیا مناسب ہوتا ہے اس طرح جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا دیکھتے ہیں جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو تاکہ پاکستان جو ہے وہ آگے بڑے اور پھرے پھلے امرائٹ سے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ نے